سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو آج بلوچستان میں دو دھماکے ہوئے اور پھر ایک سیاستدان پہ قادرانہ حملہ بھی ہوا ہے کیا آپ پاکستان کی جو دشمن طاقتیں ہیں وہ کل ووٹرز کو پولنگ سٹیشنوں پہ جانے سے روکنا چاہتی ہیں اور آپ کو ووٹرز کا ٹرن آؤٹ کیسا لگ رہا ہے جی بہت شکریہ حامل میر صاحب سلام علیکم اور جتنے بھی آپ کے یہاں پر ساتھی تشویر فرمائے ان سب کو ان کے خدمت میں میں سلام عرض کرنا چاہتا ہوں آپ نے آت کیا بہت شکریہ بڑا ایک اندوناک افسوسناک واقعہ ہوا ہے جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کام ہے اور ایسے موقع کے اوپر جبکہ الیکشن میں آپ صرف دس بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے رہ گئے ہیں تو ایسے موقع کے اوپر یہ ایک اتہائی بہت ہی کبھی حرکت کی ہے پاکستان کی خلاف اس کا مکہ اس کے علاوہ اور نہیں کہ بھوٹروں کو ڈرائے جائے آفزر کیا جائے آکے وہ الیکشن اپنا بھوٹ کاسٹ نہ کر سکیں اور یہ حاوت کیا جائے دنیا کو کہ پاکستان میں بھوٹرز جو ہیں وہ بھوٹر موجود ہم سمیتا ہوں کہ ایسے موقع کے اوپر اس اتہائی شرمناک حرکت کی وجہ اور کوئی نہیں ہو سکتی لیکن ایسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ ماضی میں بھی بدکسمتی سے ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں ایک وقت آئے تھا تکہ پاکستان کے عوام کی عظیم قربانیوں سے اور افراج پاکستان کی قربانیوں سے جو لو ان فورسنگ ایجنٹس کی قربانیوں سے دہشتگردی کا تقریباً خاتمہ ہو گیا تھا پھر بدکسمتی سے آج سے تین سال پہلے پھر دوبارہ بعض فیصلے ایسے ہوئے میں سمیتا ہوں کہ جس سے دہشتگردوں کو دوبارہ ان کو موقع ملا میں سمیتا ہوں کہ یہ ایک دردناک کہانی ہے اس میں جانے کا یہ وقت نہیں ہے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آج پاکستان نے جتنی قربانیاں دی ہیں دہشتگردی کے خلاف شاید دنیا میں کسی اور ملک نے اس کا سوچا بھی نہیں ہوگا اور یہ امن صرف پاکستان کا امن نہیں ہے بلکہ دنیا کا امن پاکستان کے عظیم قربانیوں سے قائم کیا گیا جی شازف خانزہ صاحب آپ سے سوال کریں گے جی شباش صاحب بہت شکریہ ظاہر ہے پولیٹکس پر بہت ساری گفتگو ہو چکی ہے اب کل الیکشن ہوگا سارے پینلیس سوال کریں گے میں آپ سے ایکانومی کا سوال کر لیتا ہے آپ نے سولہ ماہ حکومت کی اس سولہ ماہ میں ہم نے یہ دیکھا کہ شروع میں کچھ انسرٹینٹی نظر آئی ڈیسیشن میکنگ انسرٹینٹی نظر آئی بہت آخر میں جب بالکل ڈیفالٹ کا خطرہ پیدا ہوا ذاتی طور پر بطور پرائم منسٹر آپ نے ایم ڈی آئی ایم ایف سے بات کی پھر فوری طور پر شرائط پر عمل درامت کیا پاکستان ڈیفالٹ سے بچائے سارے اب جب اگر دوبارہ آپ کی حکومت اگر آتی ہے تو نون لیگ میں یہ کلیریٹی ہے کہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ ہم نے نبھانی ہے پاپولیزم میں نہیں پڑنا ہے فیصلہ ڈیلے نہیں کرنے ہیں اگر کچھ فیصلے پرائیوٹائزیشن کے حوالے سے آئی ایم ایف سے کمیٹمنٹس کے حوالے سے ہو گئے ہیں یہ نو مہینے کا پروگرام جو آپ ہی کر کے گئے تھے اگر اس کی کٹیریٹی میں ایک اور پروگرام میں جانا ہے تو فوری طور پر کام کرنے ہیں ہم نے انڈیسائیسیونیس میں نہیں پھسنا ہے جس کی وجہ سے انسرٹینٹی معیشت میں پیدا ہو جی شاہدیب خانجادہ صاحب بہت شکریہ آپ کا میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم نے جو پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچائے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا اور یہ ایک اورشن حکومت کی ایک اجتماعی کاوش تھی مسائل تھی اور میں یہ آپ کو بلا خوف تردید بتانا چاہتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا تو آپ نے حالات دوسرے ممالک میں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کئی بتر صورتحال پاکستان کی ہوتی اور آپ یقین کریں کہ اس کا سوچنا بھی ایک بہت بڑا ایک جسم پر خوف تاریخ کر دیتا ہے کہ اگر افولٹ ہو جاتا تو کیا حشر ہوتا ہماری آش کا ہمارے سماش کا تو حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بے پایاں فضل و کرم کیا اور میرا بھی ایک مصمم ارادہ تھا ہمیں اپنی بہترین کافش کر لینے چاہیے آگے اللہ کے ہاتھ میں اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا وہاں پر پیپیرس میں یہ بات تیہ ہو گئی ہے اگلی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کل عوام اس بات کا فیستہ کریں گے کہ کونسی پارٹی اس ملک میں حکومت بناتی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے تو میں اپنی ذاتی حصیت میں میں ابھی آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں فیل فور ایک اور پروگرام میں جانا ہوگا کہ شاہزیم خانجاز صاحب اگر یہ ٹھیرا ہوایا نو مہینے کا ہمیں رسپائٹ ملا اور پاکستان کی آنمی بچ گئی ڈیفولٹ سے ہم بچ گئے تو اگر ہمیں آہ مزید پاکستان کی جو بنیادیں مستاقم کرنی ہیں مارچ کے حوالے سے تو آپ اس کو پسند کریں نہ کریں ہمیں ایک اور پروگرام کے طرف جانا ہوگا اس تقامت دکانی ہوگی اور ہمیں بڑے فیس ٹک کرنے ہوں گے ایک آنمی کی ری سرکٹرنگ جو ڈیپ روٹٹ جو بیماریاں پھیل چکی ہیں ان کو جڑ سے کٹنا ہوگا آپ نے ابھی خود کہا کہ پریفٹیزیشن اس کو پریفٹیزیشن کہہ لیں آؤٹسورسنگ کہہ لیں اس وقت آپ کے جو ایس ویز ہیں وہ کئی سو ارب روپے سال کا اس غریب قوم کے ٹیکس کا وہ ہڑک کر جاتے ہیں یعنی خون پچنے کی کمائی تقریباً چیس سات سو ارب روپے درانہ میرا اندازہ ہے آئی میں بھی آٹھ ہنڈ پرس نے کہا ایک مگر پخوینہ یہی ہے اب بتائیے کہ جو ایک غریب قوم کیونکہ آئی ایم ایس کی شرائط میں جھگڑی ہو جہاں پر آپ نے خود ابھی بتایا انفلیشن آپ دوالیا ہونے سے ہم بچے وہاں پر ہم کس طرح ہم متحمل ہو ست کے ہیں اس عشی کے کہ چھ سات سو ارب روپے جو ضائع ہو رہے ہیں اور ایک ہیلے کی وہاں پر پروڈکشن نہیں ہوتی پیداوار نہیں ہوتی میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا نہیں یہ آپ کا نہیں یہ پوری قوم کا فرض ہے اس غریب قوم کا ایک ایک پائی بچائی جائے اس لیے جس حکومت کو بھی اللہ تعالی موقع دے میری دعا ہے وہ فل پور وہ پرویٹائز کرے بل فور ایسے احساسوں کو بیچے جو بند پڑے ہیں نقصان کر رہے ہیں اور غریب قوم کا پیسہ ہر سال کھا رہے ہیں وہ ایک بہت بڑی قومی ختمت ہوگی اسی طریقے سے یہ جو آپ کا ٹیکس کا نظام ہے میں آپ آپ کراچی میں ہیتے ہیں ماشاءاللہ ایک بڑے جہاندیدہ آپ ایک اینکر ہیں آپ کی بڑی باقی جو یہاں پر دوست سب بیٹھے ہیں اسی طرح آپ کی بڑی عجت اعترام ہے یہ کراچی پورٹ کو صرف کراچی پورٹ کو لے رہے ہیں آپ کی اربوں گھرموں کے یہاں پر سال کی امپورٹ ہوتی ہے اربوں گھرموں کے آپ کے امپورٹ ڈیوٹیز آپ کی بنتی ہیں جو آپ کی ریکاوری ہے اور جو ریکاوری نہیں ہوتی اس میں اتنی بڑی خلیج ہے جس کا آپ اور میں سوچ بڑی نہیں سکتے اب بتائیے کہ آپ نے مزید ٹیکس نہیں لگانا آپ نے مزید کوئی امپورٹ ڈیوٹی نہیں لگانی جو موجودہ سلیبز ہے اسی کو اگر آپ ریکاور کر لیں تو یہ آپ کی اس قوم کی بہت بڑی کامیابی ہوگی اور غریب آدمی اس کی غربے ختم ہو جائے گی لیکن آج جو ہماری ایکشن ریکاوری ہے اور جو فنڈز اور جو ڈیوٹیاں جو ہیں وہ سائپن اوپ ہوتی ہیں اس کا میں اور آپ اندازم نہیں کچھ سکتے اب اس کو کس طرح ٹیک کرنا ہے اگر یہی نظام نہیں چلے گا بزنس ایز یوزل نہیں چلے گا آپ کو آپ کو موڈن ٹکنیکز موڈن ٹولز دانے ہوں گے اور میں اپنی جاتی حوالے سے بات کر رہا ہوں یہ کوئی پوزیسی سٹیٹمنٹ میں نہیں دے رہا میں اپنی ایسا پاکستانی اگر ہمیں اس کو آؤٹ سورس بھی کرنا پڑے تو کریں اگر ہمیں اس کو آؤٹ سورس بھی کرنا پڑے تو کریں اگر وہ جو مافیا ہے کوپ مافیا جو مل کر جو عربوں ہر سال ہڑپ کر لیتا ہے اس کی اگر آپ کچھ فیس دے دیں کہ اتنی ریسیٹس ہر سال بڑھیں گی ان کو اتنا پریمیم ملے گا اس طرح کہ ہمیں جدید اور ہمیں آؤٹ آز باکس سلوشن سوچنے ہوں گے جی شہداد اقبال صاحب جی شہبان صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے لوگوں کی دلچسپی ہے اور اس پر آپ کو پتا ہوگا کہ بحث بھی ہو رہی ہے کہ اگر نون انتخابات میں کامیاب ہو جاتی ہے اور ہم آپ کو یہ موقع دیتے ہیں تو وزیر اعظم کون ہوگا اور اس حوالے سے تجزیہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر مجورٹی ہوتی ہے سمپل مجورٹی تو پھر نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے اور اگر کوئی سپلٹ مینڈیٹ آتا ہے تو پھر شہباز شریف یعنی کہ آپ وزیر اعظم ہوں گے ایک تو اس حوالے سے بتائی گئے اور دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اٹلیس یہ بات تو تیہ ہے کہ جو سی ایم پنجاب ہوں گے اگر آپ جیتے ہیں اور پرائم نیسٹر ہوں گے وہ شریف فیملی سے ہی ہوں گے کیا ایسا ہی ہے یا کوئی آوٹسائیڈر بھی ہو سکتا ہے آوٹسائیڈ فرم دی شریف فیملی شکریہ شہداد گبال صاحب دیکھئے میں آپ کو بالکل واضح طور پر گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میری پارٹی کا میرا کینڈیٹ میاں محمد نواز شریف ہے بطور پرائم نیسٹر انشاءاللہ اور اب یہ کل عوام نے اس کا فیصلہ دینا ہے رہی یہ بات کہ سپلٹ مینڈیٹ یا سمپل مجارٹی اگر ہوتی ہے تو میہا صاحب پسند فرمائیں گے سپلٹ مینڈیٹ ہوتا ہے تو کوالیشن بنتی ہے تو میہا صاحب کا کیا خواہل ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ کل جب مینڈیٹ عوام اپنا دے دیں گے عوام اپنے ووٹ کے ذریعے فیصلہ دے دیں گے تو انشاءاللہ اس کو پر ہم مشافرت کریں گے اور انشاءاللہ اگر سمپل مجارٹی ہوتی ہے اور اللہ تعالی ہمیں یہ موقع دیتا تو ہمارے کینڈیٹ جو ہیں وہ میہا محمد نواز شریف ہیں اور بلکل لطیف انداز میں آپ کے جواب دینا چاہتا ہوں تھا کہ اتنی ہیوی ڈسکشن ہو رہی ہے تھوڑا سا لطیف انداز میں بات ہونی چاہیے وہ کہتے ہیں کہ اپنا سمپل مجارٹی اور سپریٹ بینڈیٹ کھان پین نو پاک پری تو تون بڑا میں جمعہ ہا 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 ہا